اگر ایسا نہیں ہوا تو کیا ہوگا یہ سوال ہم سب کی زندگی میں کئی بار آتا ہے ہم لوگ کئی بار اس سوال سے رو برو ہوتے ہیں اور جب بھی کچھ ایسا ہونہ ہوتا ہے جو ہماری زندگی کے لئے کافی اہم ہے کچھ بہت مہتفا پونڈ ہے ایسے سمیہ میں یہ شبد ہمارے دماغ میں کبھی نہ کبھی ضرور آتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو کیا ہوگا جب ہم یہ شبد اپنے دماغ میں رکھیں تو کہیں نہ کہیں ایک پرسپشن ہم اس چیز کا بنا لیتے ہیں کہ مجھ سے وہ پائے گا یا نہیں کیا میں کر پاؤں گا ہم اپنے اوپر ہی ڈاؤٹ ریز کر دیتے ہیں اور یہ ہیومن نیچر ہے کہ ہم لوگ کو اپنی لیمٹس جو ہے وہ نہیں پتا ہے ہم سب بہت خاص ہیں ایک بہت پرسد قوی تھے ان کا نام تھا گپال داس نیراج وہ کہتے تھے میں تفانوں میں چلنے کا عادی ہوں میں تفانوں میں چلنے کا عادی ہوں تو مت میری منزل آسان کرو میں تفانوں میں چلنے کا عادی ہوں تو مت میری منزل آسان کرو یعنی ہم کتنا ہی ہارش کتنے ہی tough situation کو جھیل لیں we are capable to overcome it ہم اس کو بہت ہی purposefully tackle کر سکتے ہیں it is just کہ ہم اپنی لیے خود اپنی لیمٹس set کر دیتے ہیں but آپ کو یاد رکھنا ہوگا all we have is now جس دن آپ کو کہا جاتا ہے جس دن ہمارا exam ہوتا ہے وہ دن ہے perform کرنے کا pressure لینے کا نہیں perform کرنے کا and always remember you are stronger than what you believe in آپ کہیں زیادہ طاقتور ہیں جتنا آپ کو لگتا ہے اور بھگوت گیتہ میں بھی بھگوان شریف کرشنا نے ارجن جی کو کہا تھا کہ I have a purpose for your pain میرے پاس ایک وجہ ہے ایک reason ہے تمہارے درد کا a reason for your struggle تمہارے struggles کیا بھی ایک reason ہے and a reward for your faithfulness اگر تم faithful رہتے ہو تو اس کے لئے میرا ایک reward ہے یا faithfulness بتاتا ہے effort کو تو effort جب ہم لگاتے ہیں تو definitely ایک reward کہیں نہ کہیں ہمارے لیے ویٹ کر رہا ہے اور ہمیں لوگوں کے بارے میں نہیں سوچنا ہے comparisons نہیں کرنے ہیں compete کسی اور سے نہیں کرنا ہے compete صرف اپنے آپ سے کرنا ہے people will throw stone at you what you need to do is collect those stone make an empire of your own یہی آپ کو کرنا ہے تو کبھی بھی آپ جب بھی کسی ایسے difficult situation میں ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ آگے کیا ہوگا تو بس ایک ہی چیز یاد رکھے کوشش جاری رکھ کچھ کر گزرنے کی جو ہے آج تھما تھما سا کل چل نکلے گا تو اسی بات کے ساتھ میں صرف ایک پنکتی اور کہوں گا جو کہ اٹل بیہاری واجبائی جی کی بڑی فیمس قویتہ کے کچھ لائن ہے وہ کہتے تھے کیا ہار میں کیا جیت میں کنچت نہیں بھائیبیت میں کرتب ویپتھ پر جو ملا یہ بھی سہی وہ بھی سہی وردان نہیں مانگوں گا کچھ بھی ہو پر ہار نہیں مانگوں گا تو یہ ہمیشہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ہر دن ایک نئی learning ہے کچھ اچھا ہوتا ہے اس کے لئے almighty کا thanks اور کچھ برا ہوتا ہے تو definitely کچھ ایک purpose اس کے لئے انہوں نے آپ کے لئے دیا ہے تو کبھی بھی نراش نہیں ہونا ہے اور what will happen if اس question کو چھوڑ دینا ہے اپنے caliber پر بھروسہ رکھے رامدھاری سندھنکر جی کہتے تھے جیون کار چھن جانے دے تنگو پتھر بن جانے دے تو سویم تیج بھائکاری ہے کیا کر سکتی چنگ گاری ہے انہی شبدوں کے ساتھ میں اس ویڈیو کو خرطن کروں گا اور اس امید کے ساتھ what will happen if اس کا آنسر آپ نہ ڈھونڈ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں